ہاں ایک منٹ جی پٹے سب دو منٹ پلیز پٹے سب سر میں دو منٹ نہیں دو سیکنڈ آپ کہیں گے وہ دو سیکنڈ بھی لے لوں گا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں سر آپ کی اسی ہاؤس میں آپ کی سربراہی میں یا آپ کے ڈپٹی سپیکر کی سربراہی میں میری غیر موجودگی میں غیر مصدقہ غیر تصدیق شدہ الزامات سے میری ذات پر برپور الزامات سے پورے پورے کاغذ کے پلندے پڑھنے کی اجازت دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشعد ان لا الہ الا اللہ اشعد ان محمد رسول اللہ اشعد ان محمد رسول اللہ حیاء علی صلیح حیاء علی صلیح حیاء علی صلیح حیاء علی الفلاخ اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی پلیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی غیر پارلیمانی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا سر میں رولز سے کسی قسم کا انحراف نہیں کرنا چاہتا سر لیکن وہ غیر مصدقہ ڈاکومنٹس جو مجھ پر بار بار کئی قسم کے سنگین الزامات لگا رہے تھے انہیں کہا گیا کہ آپ پڑھ لیں پڑھ لیں اور ان کو پورا پڑھوایا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوئی سر بہت بڑے ماشاءاللہ قانوندان موجود ہیں ایک سب جیوڈش میٹر کے کاغذات یہاں پر میرے خلاف پڑے گئے اور اس پر مجھ پہ کئی الزامات لگائے گئے لیکن اس کی بھی پوری اجازت دی گئی کہ وہ شروع سے آخر تک پڑھے جائیں تو سر آپ ہمارے بھی سپیکر ہیں ہم بھی سر ووٹ لے کر آئیں اگر اتنے سارے الزامات لگائے گئے ہیں تو ایک غیر جانبدار سپیکر ہونے کے ناتے آپ مجھے بھی پانچ منٹ دیں گے کہ میں اپنی بات کر سکوں اس دوران اگر میں کہیں رولز کے خلاف چلا جاؤں پارلیمانی لینگویج کے خلاف چلا جاؤں تو آپ میرا مائک بے شک ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ کر دیتے ہیں بند اس طرح کر دیجئے گا مجھے میری بات کر دیجئے گا نہیں مجھے ایک منٹ پٹیر صاحب میں بالکل آپ مجھے ریٹن میں دے دیں کیونکہ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کریڈیسی سر میں آپ کو میری پریولیج موشن ریٹن میں جمع ہے میں دو منٹ آپ سے چاہتا ہوں سر یہ حکومت سمجھ سر ہمیں دو منٹ پہ ہی رکھیے سر ہمیشہ کیلئے خدا کے واسطے نہیں میں نے بہت اہم ایشو آج دسکس کرنا ہے سر ایک آدمی پر اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک دکلیسی کی اوپر دسکشن نہیں چاہتے تو میں بٹنے کروں سر مجھے مجھے یہ میں یہ سمجھ میں نہیں آرہا سر کہ یہ حکومت کس طرح چل رہی ہے اور اگر یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے اور یہ الزامات اس لیے لگتے ہیں کہ میں اس حکومت کی نا اہلی اور نالائکی کو بار بار گنواتا نہیں رہوں جتاتا نہیں رہوں تو یہ خواب خرگوش والی بات خام خیالی ہے میں کل بھی کہتا رہا ہوں میں آج بھی کہوں گا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا اور شروع میں یہاں سے کروں گا کہ ہم سب اس اللہ کے نانانوے ناموں کے نیچے بیٹھیں اس اسمبلی نے بیس سے زیادہ وزیراعظم آئے اور چلے گئے مجھے قسم کھا کر یہ ایوان پورا بتائے کہ ان بیس بائیس وزیراعظم میں سب سے زیادہ اپنی بات سے مکر جانے والا نہیں یہ آپ اپنی پرسل ایکسپینیشن کر رہے ہیں کہ تقریقیہ کر رہے ہیں سر میں اپنی بات تو کرنے دوں آپ پرسل ایکسپینیشن نہیں کر رہے ہیں پرسل ایکسپینیشن میں نہیں آرہا پرسل ایکسپینیشن میں ہی آرہا ہے نہیں آرہا جی پلیز آپ اپنی بات کریں سر انظامات لگیں وہ ٹھیک ہے میں اپنی بات نہ کر سکوں پلیز آپ جو آپ کی ایکسپینیشن ہے وہ کریں میں اس موضوع پہ آگے جانا چاہتا ہوں پلیز سر سب جوڈش میٹر آپ کیسے لاؤ کرتے ہیں سر سب جو جسے تو پھر آپ بھی نہ ڈسکس کریں تو میں اسی لئے تو نہیں کرنا چاہ رہا سر میں جو اور بات کر رہا ہوں تو آپ نہیں کر رہے سر آپ مجھے ہی بتائیں سر میں اس اللہ کے نام کے نیچے بیٹھے ہیں نا ان سارے وزرعظم میں سب سے زیادہ اپنی باتوں سے مکر جانے والا اور یوٹن لینے والا وزیرعظم کون راجہ صاحب دیکھیں سر یہاں کا ہوابازی کا وزیر ابھی میں آتا ہوں یہاں کے ہوابازی کے وزیر نے راجہ صاحب ایس طرح نہ کر رہے سر مجھے بات تو کرنے دے میں سیوان کا ممبر ہوں سیاسی تقریق کر رہے ہیں سر میں سیوان کا ممبر ہوں مجھے بات کرنے دے میں کسی سے نہیں ڈڑتا پرسل ایکسپنیشن اور ہے اور یہ دوسری بات ہے سر آج آپ سے ایتھوپیا کرونا کا ٹیس مانگ رہا ہے آپ کو ایتھوپیا نے کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہے آج سر آپ کی آپ کی قومی ٹیم افغانی افغانی ایرلائن میں سفر کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عزت آپ نے کر آئیے پرسل ایکسپنیشن نہیں کر رہا پہر امام صاحب آئیٹم نمبر ٹویٹی ون پہر امام صاحب پلیز پہر امام صاحب پہر امام صاحب پلیز موشن مو کر لے پلیز جی پہر امام صاحب ایک منٹ جس ون منٹ اون ون منٹ سیون پر صفحہ نمبر فور تھرٹی سیون پر کیا لکھا ہے سر مجھے صرف وہ پر لے دیں بند کرے اس کا مایک بند کرے اس کا مایک اس کا مایک بند کرے جی پہر امام صاحب پلیز بند کرے اس کا مایک پہر امام صاحب پلیز آہ راجہ پر جناب سپیکر یہ مناسب نہیں ہے میں اس کے خلاف پر پہر امام صاحب پلیز جناب سپیکر پہلے موشن مو کروا دے موشن مو کروا دے موشن مو کروا رہے پخریمام صاحب پخریمام صاحب جی آئی ہیب آئی موک داتا ہاؤس میں بسکس دی اگریکلچرل پولیسی آف دی گورنمنٹ جی پخریمام صاحب آپ سپیچ راجہ صاحب راجہ صاحب یہ ایتک کے خلاف راجہ صاحب ایتک کے خلاف میں اس کو پھر یہ ایتک کے خلاف یہ ایتک کے خلاف راجہ صاحب ایتک کے خلاف آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں پلیز آئی ہی بارموف آپ بیٹھ جائیں آواز ہی نہیں آتی آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں جی جی راجہ صاحب واقعی بب ساٹ کبھیز انا میرا بود میں ہاؤس جی آہ امجد صاحب امجد صاحب امجد صاحب امجد خان امجد خان مائیک یہ کول لے اس کا جی آہ بس پخری امام صاحب بات شروع کر لے گے پخری امام صاحب آپ اگریکلچر پر بات شروع کر لے جی پلیز میں پہلے موشن موف کر دا ہاؤس میں ڈسکس دی اگریکلچر پالیسی آف پاکستان جی آپ کی اجازت سے سپیکر صاحب زراد جیسے سب لوگ جانتے ہیں پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے زراد کے ذریعے ہم انیس آشاریہ تین فیصد جی ڈی پی کماتے ہیں تقریباً چالیس فیصد جو پاکستان کی لیبر فوس ہے اس کا ڈریک تعلق ذریع پیشہ سے ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں سال تقریباً بائیس ارب ڈالر ہوں گی ان میں سے تقریباً سولہ سے سترہ ارب ڈالر کا تعلق پلیز آپ آڈر ہاؤس پلیز یہ بہت امپورٹن ڈسکشن ہے اگری کلچر کیو پر سب